اللہ 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 بھائیہ جب سے آئیں ہوں دن بدن دشمنوں کے لشکر آ رہے ہیں اے بھائیہ کیا تمہارا چاہنے والا کوئی نہیں ہے نہیں زینب میں نے بھی خط لکھا ہے میرا مددگار بھی آئے گا بعض تاریخوں نے لکھا کہ ساتنی محرم کو حبیب کربلا پہنچیں بعض نے کہا ورود کربلا سے پہلے آئے بعض نے کہا سات محرم تاریخ نے منشن کی گئی میرا بھی آئے گا مددگار آئے گا انتظام دیکھئے کربلا سے میں آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم تقسیم کیے علم دیئے سب کو ایک پرچم بچا کے اپنے پاس رکھ لیا مولا یہ بھی دے دیں کہا نہیں نہیں اس کا لینے والا آئے گا اگر دو منٹ زیادہ ہو جائیں تو معذر اچھا ہوگا میں اور تفصیل سے ذکر کرنا چاہتا لیکن نہیں پہنچ پایا آئے گا خط لکا حسین ابن علی من حسین ابن علی ابن ابی طالب الر رجل الفقیح حبیب ابن مظاہر یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے مرد فقیح کے لیے جو حبیب ابن مظاہر ہے حبیب نے بہت سارے کام انجام دیئے ہیں میں نے کہا سوچ کر کہا تھے لیکن وقت میں گنجائش میں حبیب کوفے کے ایک شخصیت ہے پیغمبر کا صحابی ہے حبیب پیغمبر کو دیکھا ہے جناب حبیب نے ایک ایک کے ساتھ رہے ہیں مولا کائنات کے ساتھ رہے ہیں امام حسن کے ساتھ رہے ہیں کوفے میں ہیں جناب مسلم کے بیعت کے لیے بہت کارنامے ہیں حبیب ابن مظاہر کے گھر میں بیٹھے ہیں حبیب دقل با کان انا برید الحسین جیسے لفظ حسین سنا دورتے ہو گیا کیا لائے ہوگا قتل آیا ہو لاؤ دیکھا تحریر کو پہچانا چھوما سرسل لفافے کو چاک کیا تحریر نکلی حبیب پیغمبر سے تم میری نسبت جانتے ہو تم سے زیادہ مجھے کون پہچانے گا حبیب حبیب ہم دشمنوں میں گھر رہے ہیں میری مردت خط پڑھنے میں دیر لگی آنکھیں اشکبار ہوئیں واپس آئے زوجہ نے کہا خیریت کیا ہوا کیا لکھا ہے مولا نے نامہ دکھا دیا کہا پھر ارادہ کیا ہے کہا مجھے تیرا خیال آرہا ہے کہتی ہے حبیب جو جملے ہیں تاریخ حبیب میں یہ خاک پھاک کے جی لوں گی تم جا زوجہ ہی سے کہتے ہیں جب مقصد مشتریف ہو مختصر کر رہا ہوں غلام کو گھوڑا دیا اس کو چرہنے کے بہانے سے لے جا فلا جگہ مرے انتظار کر چونکہ کوفے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ حبیب علال اعلان کوفے سے نکل سکیں خود بازار میں گھومتے ہوئے جیسے کچھ خریدنے کے بہانے سے دیکھا ایک جگہ دکان ومی مسلم ومی ناو سجا کھڑے ہیں کیا لے رہے ہو کہا ہنا لے رہے ہیں مہندی کہا تمہیں کچھ خبر ہے کہا کیا کہیے دیکھو مسلم نے ہنا کو رکھ دیا کہا اب یہ ڈاہی خون سے خضاب ہوگی حبیب تم چلو میں بھی آ رہا ہوں پہنچنے میں حبیب کو تھوڑی سی دیر لگی مقتل کی جملے حبیب نے دیکھا کہ گھولا زمین پر تاپے مار رہا ہے اور اظہار بے چینی کر رہا ہے غلام کہہ رہا گھبرہ نہیں اگر حبیب نہیں آئے تو میں تجھ پر بیٹھتا میں تجھ پر بیٹھ گے گربلا چکوں گا دل پھڑ گیا حبیب کا ہائے فردندہ رسول پر کیا وقت آ گیا کہ غلام بھی جان دینے کے لیے تیار حبیب کربلا کے لیے روانہ ہوئے غلام حبیب کے ساتھ ساتھ ہے آئے انصار حسین نے دیکھا کوفے کے جانب سے گرد بلند ہو رہی ہے کہ کیا حملہ کر دیا امام حسین سے کہا مولا لگتا فوج نے حملہ یا کہا نہیں نہیں جاؤ جاؤ میرا ساتھی آ رہا دامن گرد چاک ہوا حبیب کا چہرہ سامنے آیا سلام و علیکم السلام لوگوں نے تکبیر بلند کیا اللہ اکبر یہ آواز جناب زینب کے کانوں سے ٹکرائے فضاء کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا باہر آئی مسکراتی ہو گئی شہزادی مبارک بھائی کے پچپن کا دوست آپ کے بھائی کے پچپن کا دوست حبیب آیا ہے اتنا سلطہ جناب زینب لگا حبیب فضاء کبرا فضاء بارہ این مظاہر کے بیٹے زہ نصیب علی کی بیٹی سلام گئے رہی ہے موپر کمچے پارے ہائے سیدہ علیہ غلابوں کو سلام بڑے کارنامیں ہیں حبیب ابن مظاہر کے کربلا میں بنی اصد کے لیے لبیب گئے ہیں جا کر کے لوگوں کو لے کر آئے ہیں حسین ابن علی کی طرف کتنی تقریریں ہیں حبیب ابن مظاہر کی کربلا میں دو مرکزیتیں ہیں ایک حبیب کے گرد اور ایک ابو الفضلی لباس کے گرد تمام اصحاب حبیب کے پاس جمع ہیں اور تمام بنی حاشم ابباس کے گرد یہ دو مرکز ہیں کربلا کے روز آشور ابو سمام سید میں نے کہلے ابو سمام سیدادی نے کہا مولا یہ وقت نمز قریب آرہا ہے دل چاہتا آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھو فردند رسول مولا نے کہا ان سے محنت مانگو حبیب آئے آکر کہا اتنے دیر کے لیے جنگ روک دو کہ مولا نماز پڑھنے جواب وہ ملا کہ حبیب سے برداشت نہیں ہو کیونکہ حبیب فقی ہے حکم شریعت جانتے ہیں مولا آپ نماز پڑھیں دشمنوں کو دیکھتے ہیں امام حسین نے نماز شروع کی حبیب نے دشمنوں پر حملہ کیا اس عمر میں حبیب نے کافی لوگوں کو فننار کیا اور نماز تمام ہوئی اسے کچھ دیر کے بعد حبیب گھوڑے سے گی رہے سر بزرب لگی حبیب کے سملہ نہ گیا گھوڑے سے گی رہے بس ختم کرنا پڑھنا سکو گا توجہ کیجئے حبیب گھوڑے سے گی رہے حسین جناب حبیب کے پاس آئے آکر کہ سرزانو پہ لیا حبیب آج حبیب دوسری مرتبہ حسین پہ فیدا ہو گئے چاہے رات بلو وقت نہیں ملا آج دوسری مرتبہ حبیب حسین پہ فیدا ہو گئے آئے قریب آواتی للہ ہی تر رکایا حبیب کنتا رجلا فازلا اے حبیب خدا تم پر رحمت کرے تمہیں ایک مرد فازل تھے تختب القرآن فی لیلت الواحدہ ایک رات میں پورے قرآن کے تلاوت گیا کرتے تھے مقتل نے لکھا دو موقع ایسے آئے جب حسین ابنی علی کو جھٹکا سا لگا ورنہ جتنا حسین عصر سے قریب ہو رہے تھے چہرہ کھلتا جا رہا تھا حسین کے چہرے پر بچینی پریشانی یہ سب کچھ نہیں ہے کربلا میں بلکہ یہاں تک راہی نے کہا کہ میں نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہی نہیں جس کے اتنے مار دیا جائیں اور اس کے بعد جب خنجر کے نیچے آئے جیسے چودوی رات کا چاند چمکتا ہوئے اتنا حشاش و بچاش حسین کربلا کے میدان میں دو موقعوں پر حسین کو جھٹکا لگا جس کے لیے راوی نے کہا فبانہ لنکسار و فی وجیل حسین ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ سے گئے پہلا موقع یہی تھا جب آپ یہ بھوڑ سکیں چہرے پر آثار شکستگی آگئے دوسرا موقع جب آپ باس بھوڑے سکیں لیکن بس ذرا فرق تھا جب حبیب بھولے سکیں چہرے پر اثر تو ہے اعلان نہیں کیا لیکن جب آپ باس گھولے سکیں تو اعلان بھی کیا امریکہ مر ٹوٹ گئی بارہ محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا آخری فقرات جب یاد آئے تو رو لینا بارہ محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا حبیب کا سر ایک بنی تمیم کے شخص کی پاس ہے وہ لیے ہوا ابن ازیاد کے پاس جانا چاہتا ہے تاکہ ابن ازیاد صحیح نام لے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹا سے بچہ میں نے ساہ ساہ چل رہا ہے یہ مقتل کے جملے ہیں عزیزو کہ ایک بچہ میں نے ساہ ساہ دے جب یہ دربار کی دور اپ جاتا ہے تو بچہ ساہ ساہ جاتا ہے جب یہ دربار سے وہاں نکلتا ہے بچہ اس کے ساہ ساہ داتا اس نے محسوس کے لیے شکیا یہ کونسا غلام ہے کونسا بچہ ہے ابھی یہ بچہ اس نے بلوکا نہیں پہنچا اس نے ملکہ دیکھا کیا ہے کیوں میرے ساتھ آروں کہنا انہیں کچھ نہیں کہا نہیں بتاؤ ایسا لگتا ہے کوئی بچہ ہے کہ یہ جو سر تمہارے پاس ہے یہ میرے بابا گا ہے آخری دکھرا یہ سر جو ترے پاس ہے یہ میرے بابا گا ہے مجھے اسے دے دے تاکہ میں دفل کر دوں پہلا ابھی نے سیاد اس بات پر نازی نہ ہوگا کہ تم اسے دفل کرو اور مجھے اس کو دے کر کہ انام چاہیے کہ تجھے انام کی فکر ہے تجھے معلوم ہے تُو نے کسے قتل کیا ہے کیسا انسان تھا وہ خدا کے یہاں سے وہاں آزاب کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے یہ کہہ کر کے روڑے لگا نہ سن سکو گے عزیزو روایت کے جملے ہیں اس بچے کے دل میں یہ بات رہی اس نے قاتل کو پہچانا موقع کی تلاش میں بلتا رہا یہاں تک کہ جوانی کی منزل آئی ایک دن اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا خیمے میں جاگر کے قدل کیا اب اس کو سکون منا ہوتا یہی ہے اگر باپ کا قاتل سامنے ہو اور کیسے پرداش کرے حبیب کے بیٹے نے پرداش نہ کر بھایا جب تک قتل نہ کر لیا ہماری جانے قربان ہو جائے کربلا سے کوفا کوفے سے شام سیدے سجاد باپ کا قاتل چچا کے قاتل بھائیوں کے قاتل امام کے سامنے سر چکاہے ہوئے اے بابا